قومی اسمبلی اسد کیسر نے ہاؤس از ایجنڈ کہہ دیا ہے قومی اسمبلی کا یہ ہنگامہ خیز اور غیر معمولی اجلاس جو اب سے کچھ دیر پہلے شروع ہوا تھا اس کو پیر تک کے لئے موخر کر دیا گیا ہے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہی ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر اسد کیسر کے جانب سے جو ہے وہ فوت ہونے والے اور شہدہ کی جو ہے وہ تازیت کے حوالے سے موخر کر دیا گیا ہے اور تمام عراقین قومی اسمبلی کو پیر تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اجلاس ریزیوم کیا جائے گا پیر کی دن کے حوالے سے اور آپ کو یہ بات اب بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اور غیر معمولی اجلاس جو اب سے کچھ دیر پہلے شروع ہوا تھا اس کو سپیکر اسد کیسر کی جانب سے موخر کر دیا گیا ہے یہ اجلاس اب پیر کو بلایا جائے گا آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ آج اوپوزیشن سمیت پی ٹی آئی کے عراقین قومی اسمبلی قومی اسمبلی میں موجود تھے تمام ایمنیز اس بات پر متفق تھے کہ آج جو ایجنڈا ہے پندرہ نکاتی اس پر بات چیت کی جائے گی جبکہ اس بات کا بھی سب کو امید بھی تھی اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کیونکہ کئی سارے اس وقت جو ہیں وہ پارلیمان جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں اور شہدہ پشاور کے حوالے سے بھی پہلے فاتحہ خانی کی گئی ہے قومی اسمبلی کے اندر اور اس کے بعد سپیکر اسد کیسر کے جانب سے اس کا اجلاس کو موخر کر دیا گیا ہمارے ساتھ ناصر برٹ نمائندہ کیاپیٹل ٹی وی سوف پلائن پر موجود ہیں ناصر برٹ بتائے گا جس چیز کا خدشہ ظاہر کیا جارہ تب ہو گیا اجلاس موخر کر دیا گیا ہے پیر تک کے لئے قلقل جی سپیکر نے ہم نے دیکھا بقاعدہ حسب روایت جو اجلاس تھا اس کا آغاز ہوا جس میں اپوزیشن ارکین کے ایک سو امسٹھ ارکین جو ہے وہ موجود تھے ہم نے دیکھا جو حسب روایت تھا اجلاس کا آغاز ہوا تمام طرح جو مرہومین ارکین اسمبلی تھے جس میں سینٹر رحمان ملک سمیت جو جگر ارکین اسمبلی تھے ان کے لئے فاتح خانی کی گئی اس کے بعد سپیکر کونی اسمبلی جن سے کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی تمام طرح جس سیکشنز ہیں اس میں اسی طرح پہلے روز جو ارکین اسمبلی جو فارک آ چکی ہوتے ہیں ان کے لئے فاتح خانی ہوتی ہے اس کے بعد اجلاس کو موخر کر دیا جاتا ہے لیکن ان کی جم سے یہ یقین دہانی کروائے گئی ہے کہ ایتم جو کرکت میں اعتماد ہے اس کا جو ایجنڈا ہے اس کے مطابق اس پر کاروائے کے جائے گی تو ان کی جم سے ابھی جو اجلاس ہے وہ پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے مرہومی نے قومی اسمبلی کے لئے اجلاس کو پیر تک کے لئے موخر کر دیا گیا ہے ناصر بٹ آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا آج ہونے والا ہنگام خیز اور غیر معمولی اجلاس جو اب سے کچھ دیر پہلے ہی شروع ہوا تھا سپیکر اسد کیسر کے جانب سے اجلاس موخر کر دیا گیا ہے تازیت کی گئی ہے اجلاس میں اور اس کے بعد فاتحہ خانی کی گئی ہے اور فاتحہ خانی کے بعد اجلاس کو موخر کر دیا گیا ہے آج اپوزیشن سمیت پی ٹی آئی کے عراقی نے قومی اسمبلی تمام امنیز اس وقت اپنا پاور شو دکھا رہے تھے اپنے اپنی جماعتوں کے ساتھ قومی اسمبلی پہنچے سبسویرے اور اس حوالے سے اجلاس کو موخر کر دیا گیا ہے پیر تک کے لیے جبکہ اس وقت قائد حضب اختلاف شہباز شریف صاحب بھی موجود ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ قومی اسمبلی میں اپنے امنیز کے ساتھ اور اگر بات کی جائے پیپلز پارٹی کی تو نہ صرف بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ان کے والد زرداری صاحب بھی اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں اور پیپلز پارٹی بھی اپنہ پاوشو دکھا رہی تھی اور آج اپوزیشن جو ہے وہ اس بات پر متفق بھی تھی اور پر امید بھی تھی کہ حضب اختلاف کی جانب سے بھی اور اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی جبکہ اجلاس کو ملتوی کیا گیا ہے اجلاس کو ملتوی اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ جو ہے وہ کچھ قومی اسمبلی کے امین ایز انتقال کر گئے جیسے پیپلز پارٹی کے رحمان ملک تھے نون لیگ کے بھی کچھ امین ایز جو ہیں وہ انتقال کر گئے تھے ابھی کچھ دن پہلے اور جو ہے وہ اس وجہ سے اس کو موخر کیا گیا ہے اس وقت ہمیں جوائن گیا ہے انکر پرسن مرتضیٰ ڈار نے مرتضیٰ ڈار بتائیے گا سپیکر کے جانب سے اجلاس کو موخر کر دیا گیا ہے